اگر آپ نے پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو پہلے ان کو جا کر دیکھئے پھر اس سریز کا آنند اٹھائیے تو پچھلے پارٹ بھی ہم نے دیکھا کہ فینگیو سے بدلہ لینے کے لیے شیوی نے ہوڈی کو بلائے تھا اور اکوڑ اس بات سے بڑا ایک غصہ ہو کر بہار چلا گیا تھا لیکن جاتے جاتے اس نے دونوں کی باتیں سن لی تھی وہ کسی کو کڈنیپ کرنے کی بات کر رہے تھے جو فینگیو کے بہت ایکلوز ہے اب اکوڑو گیس کرتا ہے کہ وہ مینگ ٹین کو کڈنیپ کرنے والے ہیں اور اسے مینگ ٹین کی بہت ہی فکر ہونے لگتی ہے وہ خود حیران ہوتا ہے کہ مجھے مینگ ٹین کی جنتا کی ہو رہی ہے کیا میں سچ مچ اتنا اچھا ہو گیا ہوں اب دوسری اور مینگ ٹین کام ختم کر کے گھر لوڑتا ہے تب اوپر سے ہوڈی اس کو پکارتا ہے اور ہوڈی کو دیکھتے ہیں مینگ ٹین اندر جانے لگتا ہے لیکن ہوڈی نیچے خود کر اسے اٹیک کرتا ہے مینگ ٹین پہلے تو اپنے بچوں میں خوب ڈیفینڈ کرتا ہے اور اس کو اٹیک بھی کرتا ہے لیکن ہوڈی لگا آتار اس کو اٹیک کرنے لگتا ہے اب مینگ ٹین بھی اس کو چھوڑتا نہیں وہ اپنا بیک اس پر فینکتا ہے اور اس کو بھار دھکا دیتا ہے پھر مینگ ٹین انٹرنز کے بار کو پکڑ کر اس کو ایک تگڑی کیک مارنے والا ہوتا ہے لیکن این وقت پر وہ ہوڑی کا بچہ ہٹ جاتا ہے اور الٹا مینگ ٹین کی پیٹ پر کیک کر دیتا ہے اور مینگ ٹین نیچے گڑ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ مینگ ٹین کو پھٹس اٹیک کرے تب ہی وہاں پر اکڑو آ جاتا ہے اور ہوڑی پر اٹیک کرنے کے لئے ڈٹ کر کھڑا جاتا ہے پھر وہ مینگ ٹین کو بتاتا ہے کہ فینگو سے بدلہ لینے کے لئے اس نے اور شہیوی نے تم کو کننیپ کرنے کا پلان منایا ہے اب ہوڑی اکڑو سے کہتا ہے کہ اس دن میں نے تم کو ٹھیک سے نہیں مارا تھا تب ہی تم ہسپیٹر سے جلدی واپس آ گئے تھے لیکن اب کی بار ایسا ماروں گا کہ مہینوں تک اٹھنا ہی پاؤ گے لیکن مینگ ٹین اکڑو کو ہٹا کر ہوڑی کو پکڑ لیتا ہے اور اکڑو سے کہتا ہے کہ تم جلدی سے ہاں سے بھاگو پر تب تک ہوڑی مینگ ٹین کے سر پر زوڑ سے اٹیک کر کے بے ہوش کر دیتا ہے یہاں فینگیو کو زاؤ می کال کر کے بتاتی ہے کہ ہوڑی نے مینگ ٹین کو کننیپ کر لیا ہے مجھے ابھی اکڑو نے بتایا تمہارے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے ہی اس نے ایسا کیا ہے اب فینگیو ایک دم چونک جاتی ہے لیکن تب اسے مینگ ٹین کی موائل سے کال آتا ہے فینگیو کال اٹینڈ کرتی ہے تو ہوڑی کہتا ہے تمہارے پیارے مینگ ٹین کو میں نہیں اٹھایا ہے تم بس میرے ساتھ فائٹ کرو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو میں مینگ ٹین کو ہمیشہ کلے ہسپیٹر بھیج دوں گا اور اس طرح بلیک میل کر کے وہ کال کار دیتا ہے اب اگلے سین میں یہ چاروں زاؤ می کی گھر پر ملتے ہیں فینگیو کہتی ہے کہ میں فائٹ کے لئے بالکل تیار ہوں پر اس سے پہلے ہمیں مینگ ٹین کو بچانا ہوگا پھر وہ اکڑو سے پوچھتی ہے کہ تم اس کے دوست ہے اور اس نے فینگیو سے بردہ لینے کے لئے ہوڑی کو ہائر کیا ہے ہوڑی کو دیکھتے ہیں میں باہر آ گیا تھا لیکن میں نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی اور اس لئے مینگ ٹین کو الیٹ کرنے کے لئے میں اس کے گھر گیا تھا اور جب میں وہاں پر پہنچا تو ہوڑی مینگ ٹین پر اٹیک کر رہا تھا اب فینگیو شہبی کو کال کرتی ہے وہ کسی بار میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ہے اور یہ کہہ کر کال کر کر دیتا ہے اب فینگیو بتاتی ہے کہ شاید وہ کسی بار میں ہے بہت ہی لاؤڈ میوزک چل رہا تھا اکڑو کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں وہ کون سے بار میں ہے واہ اسے تو سب کچھ بتا ہے لیکن سب کچھ لیٹ ہی بتائے گا یہ کہہ کر چاروں وہاں سے نکلتے ہیں اب زاوے کے پاپا ان کی ساری باتیں سن لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرے دوست کا بیٹا مصیبت میں ہے اور مجھے اس کے لئے کچھ نکست تو کرنا چاہیے پھر چاروں بار میں جا کر شیوی سے پوچھتے ہیں کہ مینگ ٹائنر کو ہوڑی کہاں لے گیا ہے سیدھے سیدھے بتا دو ورنہ پرو کیسو نہیں کہتا ہے کہ میں تو جانتا نہیں اور جانتا بھی تو تم لوگوں کو کبھی نہیں بتاؤں گا اور اس سے فینگیو کا بہت ہی گھوستہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو پیٹنے لگتی ہے پھر اس کو ٹیبل پر لاغ کر کے دوبارہ پوچھتی ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں بتاتا اب فینگیو اس کی گردن کس کر پکڑ لیتی ہے اور دھمکاتی ہے تب جا کر وہ اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہے فینگیو کہتے ہیں کہ یہ میری پراملنم ہے میں خود اس کو ہینڈل کر سکتی ہوں تم لوگ مت آنا اور یہ کہہ کر وہ اکیلے شیوی کو لے کر چلی جاتی ہے پر جاؤں میں فینگیو کو اکیلے نہیں جانا چاہتی فینگیو کے سیفٹی کے لیے وہ فینگ زوئی کو کال کر کے ساری باتیں بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم فینگیو کے فون کو ٹریک کرنے کی کوشش کرو اور فینگ زوئی ویسا ہی کرتا ہے یہاں فینگیو تیجی سے کارچ لائی ہوتی ہے اور شیوی سے کہتی ہے کہ اگر مینگ ٹین کو ذرا سے خرونچ بھی آئی تو تمہارے خیر نہیں مینگ ٹین ایک پرانی بیلڈنگ کے اندر ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ فینگیو کا اس جگہ پر آنا ٹھیک نہیں ہوگا اس لئے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے اب دوسری اور زوئی کے باپا جانتے ہیں کہ خوڑی کو کوئی نہیں ہرا سکتا کیونکہ اس کو الگ لگ طریقے کی مارشل آرس آتی ہے اس لئے وہ خود مینگ ٹین کی مدد کرنے کے لئے ٹھان لیتا ہے یہاں وینو سبجی منڈی میں کسی کی گاڑی کو دھال لیتا ہے اور چاروں فرینڈز اس میں ٹھوس جاتے ہیں یہ لوگ فینگیو کی موائل کو ٹریک کر کے جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ گاڑی اتنی سو جاتی ہے کہ پیزل جانے والے بھی اس کو بٹ ٹک کر کے چل جاتے ہیں تب زومی ایک اکڑو سے پوچھتی ہے کہ تم تو ہمیشہ مینگ ٹین سے لڑتے رہتے تھے اب اچانک اس کے لئے تمہارے اندر اتنا پیار کہاں سے آ گیا اکڑو بتاتا ہے کہ میں ایک دن اس سے فائٹ کرنا ہے اس کے گھر چلا گیا تھا لیکن جو بات یہ اس نے اپنے بارے میں اور لائف کے بارے مجھ کو بتائی وہ سب میرے دل کو چوب گئی تھی میں نے ریالائز کیا کہ میں کتنی بے مطلب لائف جی رہا ہوں اور وہ لائف کے بارے میں کتنا کچھ جانتا ہے میں اس کی جیسا تو نہیں بن سکتا لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش ضرور کی ہے اور اس دن سے میرے دل میں مینگ ٹین کے لئے اس دات بہت ہی بڑھ گئی تھی اور وہ مجھ کو اچھا لگنے لگا ہے اب یہ سن کر سب ہی بہت ہی خوش ہوتے ہیں اسی وجہ مینگ ٹین کسی طرح اپنی رسی کھول دیتا ہے اور ہڈی کی آدمیوں کو مار کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اب بیسا اس کا پیچھا کرتے ہیں اور آخر کار وہ ہڈی کے پاس پھر سے پھنس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ واپس اندر چلے جاؤ ورنہ میری مار کھا کر مڑ جاؤ گے لیکن مینگ ٹین فائٹ کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے لو اب تم نے خود ہی مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں کیا کرو یہ کہہ کر وہ بھی اٹیک کرنے کے لئے جاتا ہے کہ پیچھے سے ایک آواز آتی ہے شہوی اپنے کٹیوین آگ پر ہاتھ رکھ کر بھاگا چلا آتا ہے اور اس کے پیچھے آتی ہے فینگیو فینگیو کو دیکھ کر ہڈی بہت ہی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے باکس انگ پوین کا میں سواگت کرتا ہوں فینگیو کہتا ہے کہ میں فائٹ کے لئے تیار ہوں لیکن تمہیں ابھی مینگ ٹین کو چھوڑنا ہوگا اب ہوڑی مینگ ٹین کو چھوڑ دیتا ہے لیکن شہوی کہتا ہے کہ ان دونوں کو مت چھوڑو مجھے ان سے بدلہ لینا ہے لیکن ہوڑی پیچھے کیوں اور مڑ کر شہوی کو گرا دیتا ہے فینگیو وہاں سے مینگ ٹین کو جانے کو کہتی ہے پر وہ کہتا ہے کہ میں پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں تمہیں کسی بھی پرابلم میں اکرہ نہیں چھوڑوں گا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا فینگیو بھی اس کی بات سمجھ آتی ہے پھر فینگیو اور ہوڑی فائٹ کے لئے تیار ہوتے ہیں اور اس بیلڈنگ میں ایک جگہ کو رنگ کتنے ریڈی کر دیا جاتا ہے اور دونوں فائٹ ٹیٹس رنگ کے اندر ہوتے ہیں مینگ ٹین فینگیو کو گلپس پہناتے ہوئے اس کو کئی ٹیپس دیتا ہے اب یہاں دکھاتے ہیں تو سبجی مرنے کی گاڑی بیل گاڑی کتنے چل رہی ہوتی ہے سائیکل والے بھی اس کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں زاؤں میں چلاتی ہے کہ اس گاڑے کنجن نکال کر فینگ دو اور آگے دو بیل باندھو بھینوں کہتا ہے کہ اتنا مچ چڑھا ہو سینئر یہ پرانی گاڑی ہے تیز نہیں جائے گی آپ نے امرجنسی کے لئے گاڑی مانگی تھی اس لئے مجھ کوئی گاڑی ہائر کرنی پڑی ہاں بیٹا امرجنسی کے لئے مانگوائی تھی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ گاڑی خود ہی امرجنسی بن جائے گی ہاں ایک آئیڈیا ہے سینئر اگر کسی طرح گاڑی کا لوڈ ہم کم کر دیں تو یہ ذرا تیز چل سکتی ہے بوہ کافی اچھی سنبھاؤنا ہے یہ کہہ کر سب اکڑوں کو دیکھنے لگتے ہیں اب اگلے سین میں وہ اکڑوں کو اتار دیتے ہیں اور اس کو ایک کیرٹ پکڑا کر کہتے ہیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے تم ہمارے ساتھ مت آنا اور یہ کہہ کر وہ چل جاتے ہیں اب وہ چڑ جاتا ہے کہ میں نے ان کو انفارمیشن دی اور انہوں نے مجھ کوئی راستے میں چھوڑ دیا ہے پھر وہ کیرٹ کھانے لگتا ہے اب یہاں فینگیو اور ہوڈی کی فائلٹ شروع ہو جاتی ہے دونوں بہت کابل فائٹرز کی طرح فائٹ کرتے ہیں ہوڈیو فینگیو کے باتاتا ہے کہ تم دونوں کی سٹریندھ بلکل ایک وال ہے لیکن تمہاری ہر مومنٹ کو وہ ایک دم کنیک جج کر رہا ہے وہ تمہارے ہر مومنٹ کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہے اس لئے اب تم امیجن کرو کہ تم فینگیو نہیں زیو فینگ ہو اپنے سٹائل سے ذرا ہٹو اور کچھ دیرے کے لیے زیو فینگ کے سٹائل میں فائٹ کر کے دیکھو زیو فینگ کی سپیڈز اس کے مومنٹ اس کی سٹریندھ یہ سم مینڈ میں رکھو اور اس طرح فائٹ کرو اگر اس طرح تم ڈیفرنٹ اسٹائل اپلائی کرو گی تب اس کو کنفیوز کر پاؤ گی فینگیو اس کے بات سمجھ جاتی ہے اور اس بار وہ خود کو زیو فینگ سمجھ کر ہوڈی کو اٹیک کرنے لگتی ہے پھر اچانک کو زاؤمی کے اسٹائل کو اپلائی کرتی ہے اور بارم بار ہوڈی پر پنچ اس کی برسات کر دیتی ہے اب میا کی باری ہے یہ سوچ کر میا کا ٹیک وانڈو سٹائل اپلائی کرتی ہے اور ہوڈی پر تگڑا اسپنکک مارتی ہے ہوڈی فینگیو کا اگلا موو گیسی نہیں کر پا تھا اور بھکا بھکا ہو کر بار بار نیچے گر رہ ہوتا ہے اب یہاں ایک لوڑ کے اتر جانے کے بعد بھی ان کی گاڑی ٹھیک سے نہیں چلتی گاڑی روکر بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اب کسے باہر نکالے اب تینوں بھائیوں کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی میں گاڑی لے کر آیا ہوں میں تو باہر اترنے والا ہوں نہیں تو میا کہتا ہے کہ اب صرف ایک راستہ بچا ہے چلو روک پیپر سیدھر کھیلتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن گیم شروع کر رہے سے پہلے ہی بھائیوں سب کو چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اب سب جلدی جلدی میں چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سنہاو چڑھنے جاتا ہے تو بھائیوں اس کو جھوٹ جھوٹ کہتا ہے زاؤمی گر گئی ہے اور یہ سن کر وہ گھبرا کر دوسری طرف زاؤمی کو دیکھنے جاتا ہے لیکن تب تک بھائیوں کار سٹارٹ کر کے چلا جاتا ہے اب چاروں میں سے صرف دو کار میں بیٹھے ہوتے ہیں اب بھائیوں کہتا ہے کہ اچھا ہوا میاں جی آپ جلدی اندر بیٹھی ہیں اب صرف ہم دونوں وہاں جائیں گے یہ کہہ کرو مورتا ہے تو پیچھے میاں نہیں زاؤمی بیٹھی ہوتی ہے اور اس طرح سنہاو اور میاں کو راستے میں چھوڑ کر یہ دونوں چلے جاتے ہیں یہاں فینگیو سٹائل چین کر کر کے ہوڈی کو دھنا دھنا پیٹ رہی ہوتی ہے اور اس طرح پہلا راؤنڈ ختم ہوتا ہے اب اتنے میں زاؤمی اور بھائیوں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں مینگ ٹین بتاتا ہے کہ فرسٹ راؤنڈ میں فینگیو جیت گئی ہے ویری گوڈ فینگیو تم اسے مچ چھوڑنا پر اتنے میں ہوڈی اپنا باکسنگ گلپس اتار دیتا ہے اور دوسرے ٹائپ کی گلپس پہنتا ہے لگتا ہے وہ کرو ماغا نام کی ٹیکنک یوز کرنے والا ہے جو بہت خطرناک ہے مینگ ٹین اس کو کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے لیکن ہوڈی کہتا ہے کہ ٹیکنک چاہے جو بھی ہو مجھے صرف جیتنے سے مطلب ہے اور میں آج فینگیو کو ہرا کر یہاں سے جاؤں گا پر فینگیو سیکنڈ ڈاؤن کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور فائٹ شروع ہو جاتی ہے فینگیو سے اٹیک کرنے جاتی ہے لیکن وہ کرو ماغا ٹیکنک یوز کر کے فینگیو کو آگے پیچھے مارنے لگتا ہے اور اسے اوپر سے اٹیک کر کے گرا دیتا ہے آپ کی بار فینگیو اٹھنا ہی پاتی مینٹین چلاتا ہے کہ یہ فال ہے تم یہ ٹیکنک یوز نہیں کر سکتے ہاں میں نے جو پہلے ہی کہا تھا میری ٹیکنک سب سے پاورفل ہے اور میرے لئے جیتنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تب ہی وہاں پر ایک آواز آتی ہے کیا تم اپنے کرم آگا ٹیکنک کو اتنا پاورفل سمجھتے ہو اور سب بھی حیران ہو جاتے ہیں اور تب زاوی کے باب وہاں پر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیکنک کے صرف دو ماسٹرز تھے ضرور ان میں سے ہی ایک نے تم کو سکھایا ہوگا اور یہ سن کر ہوڈی بھی ذرا نروز دکھا دیتا ہے خیر تم نے چاہے کسی سے بھی سکھا ہو اس کی مجھ کو کوئی پرواہ نہیں لیکن تمہارے سارے ٹیکنکس مینگ ہائی کے ڈیتھ سٹائک کی آگے کچھ بھی نہیں ہے دراصل مینگ ہائی مینگ ٹین کی پاپا کا نام ہے اور اس پر ہوڈی کہتا ہے کہ مینگ ہائی تو مر چکے ہیں ہاں میٹا لیکن ان کا ڈیتھ سٹائک میرے اندر ابھی بھی زندہ ہے اگر تم احیمت ہے تو میرے ساتھ فائٹ کرو اب اس پر ہوڈی سچ میں بہت دیڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتا پر آپ کے سٹوڈینٹس کے ساتھ فائٹ ضرور کر سکتا ہوں اب زاؤمی کی پاپا ان میں سے کسی کو ڈیتھ سٹائک سکھانا جاتے ہیں زاؤمی کہتی ہے مجھ کو سکھائے پاپا میں اس سے لڑوں گی لیکن اس کے پاپا اس بار بھی اس کو منع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ مومنٹ لڑکیوں نے نہیں بنایا ہے اب بھائیوں نے کہتا ہے کہ مجھ کو سکھائے نہیں بیٹا تم اس مومنٹ کے لئے ابھی تیار رہی ہو پھر وہ سناؤ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو زاؤمی بتاتی ہے کہ سناؤ نہیں آ پایا اب زاؤمی کی پاپا مینگ ٹین سے پوچھتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سکھ پاؤں گا اس پر فینگیو کہتی ہے کہ تم ڈیتھ سٹائک سکھ لو میں یہ میچ گیو اپ کر سکتے ہوں تب زاؤمی کی باپا کہتے ہیں کہ اس طرح کے ٹیکنیکس کے آگے گیو اپ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے گیو اپ کر کے ہم سب آرام سے اپنے گھر جا سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے سے تم دونوں زندگی بھر پستہ ہوگے فینگیو تم زندگی بھر اس ہار کے بارے میں سوچ کر بہت ہی دکھی رہوگی اور مینگ ٹین تمہیں ہمیشہ اس بات کا دکھ رہے گا کہ تم نے فینگیو کو ہارنے دیا کیا تم دونوں یہی چاہتے ہو اور تم لوگ ڈیتھ سٹائیک کو کوئی بری چیز کیوں سمجھتے ہو ایسا بلکل نہیں ہے اگر ایک برے آدمی کے ہاتھ میں گن ہو تو وہ اس سے برے کامیں کرے گا لیکن اسی گن سے آرمی ہماری رکشہ بھی کر سکتی ہے ڈیتھ سٹائیک بلکل ایسا ہی ہے اور مینگ ٹین فیصلہ کرتا ہے کہ فینگیو کے خاتر وہ ڈیتھ سٹائیک ضرور سکھے گا ہڈی کہتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تم اچھی طرح سیکھ لو اور پھر مجھ سے لڑو اب میوزک تیز ہونے لگتا ہے اور زامی کی پاپا مینگ ٹین کو اکلے میں لے جا کر ڈیتھ سٹائیک کی مومنٹ سکھانے لگتے ہیں ان کی ٹریننگ شیڈو کے دوارہ دکھا جاتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ تمہیں پہلے اس طرح کے موپس کر رہے ہوں گے تب ہی اپوننٹ کے اٹیک سے خود کو ڈیفینڈ کر پاؤگے اور پھر اچانک تمہیں یہ مومنٹ کرنا ہوگا تاکہ اپوننٹ کو سوچنے کے لیے ایک سیکنڈ کا ٹائم بھی نہ ملے اور اس کے بعد تمہیں اپنی فل فورس یوز کر کے اس کی چھاتی پر پنچ کرنا ہے اس کے بعد وہ تم کو اٹیک نہیں کر پائے گا لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تمہیں کسی بھی حال میں اپنا کونسنٹریشن لوس نہیں کرنا ہے اب اس طرح وہ مینگ ٹین کو سٹیپ بائی سٹیپ پورا ڈیتھ سٹائیک سکھا لیتے ہیں اور مینگ ٹین اپنے پاپا کی بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ پاپا میں جانتا ہوں آپ ڈیتھ سٹائیک میں ایکسپرٹ تھے لیکن اس مومنٹ کی وجہ سے ہی آپ بندرام بھی ہوئے تھے اور آج میں اس بندرامی کو مٹانے کی کوشش کروں گا اس طرح وہ اپنے پاپا کے ساتھ کیوئی پریکٹس کو یاد کرنے لگتا ہے دراصل انہوں نے مینگ ٹین کو یہ مومنٹ ایک بار سکھایا بھی تھا اس لئے اس وقت مینگ ٹین اس مومنٹ کو جلد اور اچھی طرح سیکھ لیتا ہے اور اب وہ ڈیریکٹلی ہوڑی کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے رنگ کے اندر جاتا ہے اور دوستوں اس لئے کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لئے آپ کا سواغت ہے پار ٹونٹی فور میں جو کل آئے گا اور اگر پار ٹونٹی تری آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے اور اس ریس کے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے تاکہ ہم کو اچھا لگے آپ کو بھی اور فائنلی تھینکس اور بوچنگ